پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جیسے بعض صفات جلالی ہوتی ہیں بعض جمالی تو یہ جمالی ہے اللہ تبارک وطالعہ کا جمالیاتی اور رحمت اور مہربانی کا رنگ اس نام میں بھرا ہوا ہے اور یہ جو قرآن کریم میں دس مرتبہ اللہ تبارک وطالعہ نے مختلف موقعات پر اس کو دورایا ہے اور اس کے جو ہے وہ عدد کبیر چار سو نو ہیں فور ہنڈرڈ نائن اور اس کا عدد مفرج جو ہے وہ فور ہے چار ہے عجیب و غریب صفات کا مالک یہ نام ہے کہ ظاہر ہے اس میں توبہ کا ذکر ہے اور توبہ کا معنی لوٹنا اور رجوع کرنے کے آتے ہیں اور یہ توبہ کا لفظ اگر بندے کی طرف منصوب ہو تو بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور بندے کا اللہ کی طرف لوٹنا گناہوں کو چھوڑ کر اپنے جائے وہ فرما بردار بن کے اپنے اللہ کی طرف لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں اور اگر یہ توبہ کے نسبت اللہ تبارک وطالعہ کی طرف ہو جیسے اس نام میں طواب کہا اس کا اللہ کا رجوع کرنا اور لوٹنا یعنی بندے کی طرف کہ بندہ جو معافی مانگ رہا اس اللہ ادھر متوجہ ہو کر اس کو قبول کرے تو یہ نام ہے تو دونوں طرف اور توبہ کی حقیقت تو یہی ہے کہ انسان کے در ندامت پیدا ہو جائے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے کہ وہ خطا ہو تو اس پر ندامت اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ ان ندم توبہ کہ جو ہے وہ ندم جو ہے ندامت جو وہ توبہ کی حقیقت ہے تو انسان نادیم ہو اس لئے تین شرائط رکھی ہیں توبہ کیلئے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان جس گناہ کے اندر مبتلا اس کو فوراں چھوڑ دے پہلی شرط اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو اب تک مبتلا تھا جس کے اندر اس پر شرمندہ اور نادیم ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ اندہ نہ کرنے کا پخت آزم کرے کہ اندہ نہیں کروں گا تو گویا کہ یہ تین شرائط توبہ کی جب مکمل ہوں اب اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوگا اور تواب بن کر آپ کو معاف کر دے گا حضر حکیم الامت مجدد ملت مولانا شبری تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک چوتھی شرط بھی شامل کرو اور وہ یہ کہ کسی اللہ والے سے دعا بھی کرو کہ اللہ والے سے دعا کرو کہ حضرت توبہ کر رہا ہوں تو دعا کرنے کی استقامت رہے اس پر قائم رہو اللہ والے جب دعا کر دیتے ہیں تو اس میں برکت شامل ہو جاتی ہے تو انسان کو ندامت کی حقیقت بھی نصیب ہوتی اور اہندہ نہ کرنے کے پخت عمل پر قائم بھی رہتا ہے تو دعا بھی کروائے تو کہہ یہ توبہ کے حقیقت اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے معافی کا پروانہ جاری کرتے ہیں اور حدیث میں فرمایا کہ جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ کی نظر میں ایسا ہے جیسے اس نے سیرے سے گناہ کیے ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ مال میں سے گناہ مٹا دیتے ہیں نہ تیجہ مٹا دیتے ہیں بلکہ وہاں پر نیکییں لکھوا دیتے ہیں تو اس قدر یہ تواب ہے کوئی ہے کہ اللہ کی ایک مہربانی اور رحمت کیا یہ وصف ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لئے تیار ہے اور توبہ کے لئے کوئی قید نہیں ہے کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت توبہ مانگے اللہ توبہ قبول کرنے کو تیار ہے ایک کافر مشرق یہ اسی سال کا مرنے کے وقت توبہ مانگ لے اللہ قبول کر لیں گے یہ نہیں کہیں کہ اسی سال کفر اور شرق کیا اب توبہ کرنے آگیا اب جب کہ دو علمے رہنگے دو منٹ رہنگے تیری زندگی کیا اب توبہ کرنے آگے نہیں اللہ اس وقت بھی توبہ قبول کر لے گا اور ایسا آدمی صرف جنت میں جائے گا کیونکہ عمل کا تو موقع نہیں ملا ایمان اور توبہ لے لی اور جنت مل گئی تو کہا کہ یہ ایسی عجیب و غریب وصف ہے اور عجیب بات یہ کہ اللہ توبہ ہونے کا مطلب ایک یہ لکھا علماء نے کہ اللہ توبہ کے اسباب بھی خود ہی مہیا کرتے ہیں بندے کو ایسے احوال اور قرائن اس کے سامنے آنے لگتے ہیں کہ وہ توبہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے یار مجھے توبہ کر لینے چاہیے مجھے توبہ کر لینے چاہیے بعض اب اس گناہ گاہ پر ایسی مہربانییں کرنے لگتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ یار میری حالت یہ ہے اور اللہ کی مہربانییں ہیں یار دیکھو یار مجھے شرمانی چاہیے یار میں توبہ کروں تو یوں اللہ تعالی اس کو لٹھاتے ہیں بعض اب عضرتوں سے جھٹکہ دیتے ہیں تو وہ اکنم اس کو اشیار ہوتا ہے کہ یار ہو یہ نہ ہو کہ اگر توبہ نہ کی آگے زیادہ پکڑ نہ ہو جائے تو اللہ خود ہی ایسے اسواب پیدا کرتے ہیں کہ یہ توبہ کی طرف آئے اور جب آتا ہے تو معاف کرنے کے لئے تیار بیٹھیں یہ وہ تواب ہے اور اس کے جانتے ہیں فضائل فوائد کا تعلق ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ توبہ کے قبول ہونے میں اس کو بڑی تاثیر ہے کوئی گناہ ہو گیا گناہ کبیرہ کیونکہ توبہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ پر ہے کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا تو کہتے ہیں چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد چاشت کی نماز آج کل سمجھے ساڑھے نو دس وجے آپ جو ہے چاشت کے دو نفل پڑھ لیں مثلا چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد تین سو ساڑھ دفعہ یاد توابو یاد توابو کا ورد کرنا ہے اولا خیار مرد کو دروشیف اور اللہ سے توبہ مانگ لینی ہے بس آپ کی ایک نشست میں اللہ آپ کی توبہ قبول کر لیتے ہیں سبحان اللہ تو گویا کہ لوگ اکثر پوچھتے جی ہم نے توبہ کی پتہ نہیں اس کی قبول ہوئی کہ نہیں یہ عمل کر کے آپ نے جب توبہ کی تو سمجھو قبول ہو گئی کیونکہ اس عمل کی توفیق عطا کر دینا ہی قبولیت تو توبہ کی علامت تو لہذا آپ نے یہ پکار لی اللہ کو توبہ قبول ایک یہ خوبی ایک یہ کہ کاموں میں آسانی کے لیے کام مشکلیں ہوتے نہیں ہیں یا ہوتے وہ اٹھک جاتے ہیں انسان اسے الجنب رہتے ہیں جبکہ اسواب سارے موہیا کرتا ہے اب وہ تواب کو پکارے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے یا خود اس نام کی عدد جو ہیں چار سو نو چار سو نو مرتبہ کسی ایک نواز کے بعد اس کا ورد کرے اور ورد کر کے اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی اپنا مدہ ہے وہ رکھ دے گی یا اللہ یہ میرا کام ہے یہ پائے تکمیل کو پہنچتا نہیں ہے بلکل یہ انیس پہ پہنچ کے بیس نہیں ہوتا یا اللہ یہ اپنی رحمت کر دے میرا کام ہو جائے فرمایا کہ آپ اکیس دن نہیں پورے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا کام کر دے اور کسی بھی قسم کا بڑے سے بڑا چھوٹے چھوٹا کام ہو یہ خوبی اس کے اندر اور یہ خوبی ہے کہ کوئی ظالم جابر سامنے ہے اور اس سے چھٹکارہ نہیں ہوتا اور انسان چھٹکارہ کے باوجود اس کی شکنجے میں مثلا بس حقیقت ایک شوہر ظالم ہوتا ہے اور ہمارے ملکوں میں شوہر ظالم ظلم بھی کرتے اور طلاق بھی نہیں دیتے اب وہ بیچاری چھٹکارہ بھی نہیں پا پاتی کیونکہ اس کو کہتے ہیں یہ خولہ لے لو اب خولہ مانگتی ہے تو دیتا نہیں ہے تو ایسے بہت سے ایسی کالز بھی آتی ہیں ایسی عورتیں ہیں یا اسی طریقے سے اور کوئی ایسا ملازم ہے ایسے باس کے شکنجے میں کہ اس سے نکلیں تو موت ہے نوکری کریں تو موت ہے کیا کریں اس وقت کہتے ہیں کہ جب بھی اس آدمی کو دیکھیں تو اس کی طرح مو کر کے دس مرتبہ یہ پڑھ کے پھونک دیا کریں جب بھی اب بیوی ایسی مظلوم ہے تو دس مرتبہ پڑھ کے یا توابو یا توابو اس کے طرح پھونک دیا کریں کہا کہ آٹومیٹیکلی یہ نا وہ یعنی اکتالیس دن نہیں پورے ہوں گے کہ وہ خود ہی آپ کو اس سے چھڑکا رہا ہو جائے گا بھلے اللہ ہم یہ دونوں میں فاصلے پیدا کر دیں یا وہ خود ہی کہے گا یا جلو جاؤ یہاں سے تو آپ کو خلاصی مل جائے گی اور یہ بہت بڑی تاثیر ہے اور ایک اس کے اندر فائدہ یہ کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا کہ میرے جو گناہ ہیں جو گناہ کرنے کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے میرے جو ہے وہ نیکی کی طرح مڑ جائے اب گناہ کا تقاضہ انسان جو ہے غصہ کرتا مثلا غصہ جو ہے کسی نیک مقصد کے لیے ہو جائے حسد کرتا حسد کسی نیک مقصد کے لیے ہو جائے تو یہ جو گیا ہے کہ ساری اس کی ایسی جو بری صفات ہیں وہ کسی دوسری طرف یا نیکی کی طرف متوجہ ہو جائے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اس کے لیے کہ جب بھی کوئی چیز کھائے پیئے اس پر گیارہ مرتبہ یا توابو یا توابو پڑھ کے دم کر دیا کرے اللہ اس کی بری صفات اور خواہشات کو نیک صفات اور خواہشات میں بدل دیتے اور یہ والدین کے لیے بہت مجرب ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خلاقی بہتری کے لیے ان کے کھانے پینے پر گیارہ مرتبہ پھوک دیا کرے اگر خالی برتن میں پھونکیں پھر اس کے اندر کھانا یہ پانی ڈالیں تو اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر اکھانا جب پک گیا یا جو چیز اکھا رہا ہے گیارہ مرتبہ پڑھ کے پھونک دیا اب یہ ہے کہ والدین بس اوقات کہتے ہیں بچہ دور رہتا ہے کیا کریں کوئی بات نہیں آپ تصور ملا کے اس کو گیارہ مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں کیونکہ دیرے پھونکنا آپ کا کام ہے پہنچانا اللہ کا کام ہے انشاءاللہ وہ تواب اس کا اثر وہاں ڈالیں گے اس کا قلب یہ سافی ہوتا چاہے جائے گا تو یہ اس کے اندر کمالات ہیں اور یہ جمالی اور مہربانی کا نام ہے حضرت آپ کو سننے کے بعد جو مجھے محسوس ہوا کہ ہم نے اللہ کے اتنے نام مطلب ایٹی فرسٹ نام یہ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ صفحے اول میں آنے والی بات ہے میں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ ہم سب آپ سے اور باقی اور طور طریقوں سے اور ہر روز اتلیس دن میں پانچ دفعہ نمازوں کے وقت کے اوپر کیا مانگتے ہیں اللہ سے توبہ توبہ کی ڈیمینڈ ہے ہماری ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے سب آپ سے پوچھتے ہیں کہ توبہ قبول ہوئی کیسے قبول ہوئی کیسے پتہ چلے گئے تو آپ نے یہ فرما دیا کہ اگر چاشت کی نماز کے لیے یہ آدمی کھڑا ہو گیا تو یہ ایسے ہی نہیں کھڑا ہوا اللہ نے توبہ قبول کرنے کا موقع فرہام کی ہے اور پھر آپ نے یہ فرما دیا کہ یہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں اس نام کے بدلے اللہ انسان سے رجوع کر لیتا ہے تو مطلب توبہ کی بات تو پھر یہاں آگئی نا کہ یہ تو توبہیں جس نے مانگنی ہیں جس نے قبول کروانی ہیں جو نادم ہو چکا ہے اپنے دلوں میں اس کے لیے آپ نے فرمولا دے دیا ہے یہی بات ہے نا مطلب میں نے کوئی زیادہ نہیں کہا یا کم ہی کہا ہوگا شاید جو میری سمجھ میں بات ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رکے ہوئے کام تو آپ کے پاس یہی تو مریض ہیں مریض تو آپ نے آپ نے پھر فرما دیا چار سو نو دفعہ کونسی بڑی بات ہے کوئی ایک نماز پانچ نمازیں ایک تیہ کر لیں کسی ایک بات جو آپ کو آسان لگے اور چار سو نو منٹ کی بات ہے منٹوں کی بات ہے ٹھیک ہے تو یہ گناہ سے اپنی ڈیریکشن کو چینج کرنا نیکی کی طرف اس کے لیے اس کے لیے یہ ہے اور پھر آپ نے توبہ کی چار شرائط بیان کی ہیں تین تو ہی ہیں چوتھی بھی آگئی ہے چار شرائط بیان ہوگئے ہیں تو سارا طال فورمولا طال solution is here کہ 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 کیا پیش کردے ہیں ملہم ہمارا تمہیں ہمارا شہلل